یا اخیر کب نفسی تلک آیات الحسین صدار الصدو لتحوی کربلاک جنتین کربلاک جنتین اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الحدہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے دیکھئے اگر بنیادی طور پر حمام حسین علیہ السلام کی خالی محبت کا حکم دیا جاتا تو ہم یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول کا جو رشتہ تھا جو محبت تھی اس کے پیش نظر امام حسین کو کہا کہ یہ میرا نواسہ ہے جیسے بہت روایات آئیں بھی ہیں یہ میرا پھول ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں لیکن یہاں پر امام کا تعرف جو گرایا گیا ہے وہ گائیڈنس کے لئے کروایا گیا ہے کہ آپ راہ ہدایت کو دکھانے والے ہیں راہ ہدایت کو روشن کرنے والے ہیں تو اس لئے رشاد فرمایا اب میں آپ سے یہ عرف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ راہ ہدایت کیا تھی یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کسی حکومت کے قیام کے لئے نہیں آیا تو وہ تو بائدہوے ایک حکومت قائم ہو گئی بنیادی طور پر یہ ہے کہ زندگی میں جیسے بہت سے چیزیں تھی اور حکومت کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک اچھی حکومت قائم ہو جاتی ہے جہاں کہیں برحبی ہو جیسے کہ عمیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام اسلام نے ایک جگہ اشارت فرمایا کہ حکومت ضروری نہیں کہ اسلام کے سہارے ہو اسلام کے بغیر بھی حکومت ہو سکتی ہے کفر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے حکومت مگر ظلم کے ساتھ حکومت سروائیو نہیں کرتی جب ظلم کرنے لگتی ہے کرویلٹی کرتی ہے سیادتی کرتی ہے تو پھر وہ حکومت تواہی پر چلی جاتی ہے تو اسلام جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی سطح پر بھی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا نظام آئے جو انسانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے ان کے ویل فیر کے لیے ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے اسلام کا کوئی مقصود یہ نہیں تھا کہ کوئی حکومت قائم کی جائے اور چلایا جائے کیونکہ امبیاء کی پوری صیرت کے اعتبار سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رجانے کتنے نبی ہیں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے معاشرے کی سوسائیٹی کی سماج کی اصلاح کی ہے حالانکہ وہاں کوئی حکومت نہیں تھی اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سانے مل سکتی ہیں تو حکومت اگر ہو جیسا کہ نظام ڈیولپ ہو جائے تو پھر وہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے اگر وہ صحیح روک پچل رہی ہو آنسٹی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ انسانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے ان کے ویل فیر کے لیے اگر ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری اس موقع پر ایک حکومت قائم کرنے کی نہیں تھی حکومت کے اعتبار سے تو وہ ایک مسلمانوں کی حکومت تھی ہی جو چل رہی تھی اس کو درست کرنے کی آپ کی ذمہ داری تھی اگر دیکھا جائے کہ ایسا دیکھئے آپ اگر غور کیجئے تو مثلا نماز بھی ہوتی تھی روزہ بھی رکھا جا رہا ہے حج بھی کیا جا رہا ہے رولرز بھی ہیں گورمنٹ بھی ہے سب کچھ چیز موجود ہے اسلام کی جو اسپرٹ تھی وہ غائب ہوتی چلی جا رہی اصل جو خرابی پیدا ہوتی جا رہی تھی وہ روح اسلام غائب ہوتی جا رہی اسلام کی اسپرٹ کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور امام السیر اسلام کو اسی کو روشن کرنا تھا اس لئے آپ نے کوئی ترکیب یہ لگائی نہیں کیونکہ بہت بڑی فوج اکٹاک کی جائے بہت سے لوگ بلا لیا جائے بہت سے آدمی اور آپ دیکھیں کہ آپ کا مقصد تھا کہ ایسے لوگ تیار ہو جائیں معاشرہ یا سوسائیٹی خود سوچنے لگے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز خراب ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل ہے یہ معاشرہ اور سوسائیٹی خود سے سوچیں جیسا کہ اللہ کے رسول کا کام خالی یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھوا کے چلے جائیں بلکہ ان کے اندر صحیح فکر پیدا کرنے کا کام تھا تو وہ امام حسین علیہ السلام کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس فکر کو جو مٹ گئی تھی یا مٹنے کے بلکل غریب تھی اس کو ڈیولپ کر دیں اس کو زندہ کر دیں آپ نے اسی لیے بھی یہ نہیں کیا کہ آپ کوئی سیبل وار شروع کر دیتے جیسا ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ مدینے میں آپ نے ایسا نہیں کیا مدینے کی سکونت کو ترک کر دیا باہر چلے آئے مکہ پہنچ گئے مکہ جو ایک سینکچوری تھی جہاں ہر آدمی محفوظ تھا وہاں جب آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ آپ قتل کر دیا جائیں گے تو آپ نے اس چیز کو بھی ترک کیا اچھا یہ بات ذہن عالی میں محفوظ رہے بہت سے چیزوں کو کہ جو امام حسین کی سارے واقعات ملتے ہیں جس میں حضرت سے لوگوں نے کہا ہے آپ وہاں نہیں جائیے آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے اور کوفے میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ کوفے سے بہت سے خطائے تھے ریپرزنٹیٹیو لوگوں کے یعنی ایسے خطائے تھے کہ اس میں تقریباً ستر جھولے بھرے ہوئے تھے قطوط سے خطوں سے اور کتی میمورینڈمز تھے کہ آپ آ جائیے اور ہم لوگ جو ہیں ہمارا کوئی حادی نہیں ہے ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے یہ آپ کے چاہنے والے جو دنیاوی رخ سے سوچ رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ وہاں نہیں جائیے ایسا نواب قتل کر دیے جائیں تو امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں قتل نہیں ہوں گا بلکہ یہ کہا تھا کہ میں اگر جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں پناہ لوں تو یہ مجھے کھینچ کے نکالیں گے میں نہیں جانتا وہ جو روایات میں گوہ کوئی جانور ہوتا ہے جو چھتے بل بنا کر کے بہت گہرائی میں رہتا ہے تو کہتا اگر گوہ کے بل میں گوہ کا جو سوراک ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے وہاں بھی رہوں گا تو یہ مجھے نکال کے کھینچ کے لائیں گے وہ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قتل ہو جانا تو یقینی ہے یعنی یہ بات آپ نے کہی تو اس کا تو کوئی کنفیوجن ہی نہیں کہ حضرت کو اندازہ نہیں ہوا آپ کوفے چلے گئے آپ اس کوفے کے مردہ معاشرے کو مردہ معاشرہ جو تھا جو کوفے کا ڈیڈ معاشرہ یا ڈیڈ سائیٹی تھی اس کو زندہ کرنے گئے تھے کہ کوئی ایک ایسی جگہ تو ہو جہاں پر کچھ لوگ اور نتیجہ تن جو آج آپ اسلام دیکھ رہے ہیں نہ کسی نہ کسی فارمیٹ میں سب جگہ نہ صحیح مگر اب بھی اسلام کے وہ نقش اور وہ نقوش آپ کے سامنے موجود ہیں وہ امام السین علیہ السلام کا کانٹریبیوشن ہے مگر آپ نے جانے سے پہلے یہ نہیں کیا کہ ایک دم سے آپ جم کر جاتے ادھر انہوں نے بلایا ادھر روانہ ہو جاتے بلکہ آپ نے جانے سے پہلے اپنے بھائی اور اپنے قزن حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ یہ جا رہے ہیں اور لکھا کہ یہ میرے مطمد ہے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں یہ سچا ہے تو آپ وہاں تشریف لے گا ہے اٹھارہ ہزار لوگوں نے آپ کی بیعت کی کہ اگر کوئی بات ہو جائے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ مہینوں یعنی آپ کو ایسا اندازہ ہوا کہ آپ نے امام حسین کو خط بھی لکھا کہ آپ چلے آئیے یہ لوگ تیار ہیں یہاں پر آپ آ کر کہ ہدایت کیجئے یہاں سکون سے رہیے یہاں کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو امام حسین تو ہدایت کے دی تشریف لے جا رہتے جب امام عالی مقام نے یہ تیع کیا اور اس کے بعد آپ چلے آٹھ زل ہچ کو آپ نے حج چھوڑ دیا کہ یہاں پر کچھ لوگ قتل کرنے کے لئے آپ کو آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حاجیوں کے لباس میں آ کے مار ڈالیں اور آپ کی شہدت ہو جائے تو آپ نے وہ چیز ترک کر دی اور چلتے آپ چلتے ہوئے روانہ ہو گئے اس طرف کہ وہی کوفے جائیں گے اب یہ آپ بتائیے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ سے زیادہ ٹولرنٹ کون نظر آئے گا یعنی کوئی بات آپ نے لڑائی والی نہیں کی ہے کہ آپ وہاں مکہ میں لڑنے لگتے یا مدینے میں لڑتے یا راستے میں یہاں تک کہ آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کا جو سفیر تھا جو ایمبیسیڈر جن کو بنایا تھا جن کو نمائندہ بنایا تھا حضرت مسلم ابن عقیل ان کی شہادت ہو چکی ہے یہ سن کر کے پھر آپ نے اپنا راستہ بدل دیا اور اس طرح سے بلکہ یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ نے وہ راستہ بھی نہیں چینج کیا ابھی بھی آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے کہ بھئی جناب مسلم ابن عقیل یہ ہے کہ وہ جو لوگ بلا رہے تھے انہوں نے جو بات کی تھی چل کے ان کی رہنمائی کی جائے جب راستے میں ابن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے انہیں بہت سے دستے فوجی دستے بھیجے تین تین سو چار چار سو لوگوں کے اوپر کے دستے تھے کہ جہاں ملیاں ان کو گرفتار کر کے لے آؤ اور اس میں جو جس دستے کا ٹکراؤ آپ سے ہوا وہ حر کا دستہ تھا حر جو ہے جس جو بعد میں امام حسین کے ساتھ آکے شہید بھی ہوئے وہ دستہ ہر کا تھا راستے میں وہ آیا ہے مگر یہ کہ وہ اتنا پیاسا تھا اتنا پیاسا تھا کہ وہ اس قابل نہیں رہ گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے وہ جنگ کی بات کرتا حضرت نہیں ان کی جان بخشی کی سب کو پانی پلایا لوگ منع بھی کر رہے تھے آپ کے ساتھ والے کے پانی دور دور نہیں ہے انہیں پانی پلایا ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور اس کے بعد آپ کی ٹولرنس یہ تھی کہ آپ نے یہ نہیں کوئی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے نہیں آپ نے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے آدمیوں کو الگ نماز پڑھا ہو گے یہاں تک ہوئی بات تو ایک اس ماحول میں اب اس کے بعد اس نے کہا جو نماز نماز ہو گئی تو آپ نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے تو انہیں کہا میں تو آپ کی گرفتہری کے لیے آیا ہوں آپ چلیے تو آپ نے کہا بھئی میں تو اچھا تم ایسا کرو مدینہ واپس چلا جاؤں تو کہا نہیں تو میں تو آپ کو گرفتار کر کے کوفے لے جانے کے لیے آیا ہوں تو آپ نے کہا میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں تو جو سرحدی علاقہ ہے یعنی رہوں ہی نہیں تمہاری حکومت میں نکل جاؤں میں کسی بات کے لیے تیار نہیں ہوا کیونکہ اس کو ہدایت یہی تھی کہ گرفتار کر کے لانا ہے تو حضرت نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا تو اب یہ میں آپ سے زامنے عرض یہ کرتا چلوں اور یہ بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جس پر آپ توجہ دیں کہ امام حسین اسلام نے اس کی پھر آخر میں وہ مجبور ہو گیا اس لئے کہ اس کو یہ ہدایت اور ڈائریکشن بھی نہیں تھا کہ وہ لڑنے لگے اور لڑنے میں بھی وہ اس وقت تو کچھ ایسی پوزیشن میں بھی دی تھا امام کے ساتھ بھی دقریباً دو سو آدمی تھے وہ تین سو آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا تو یہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا تو اس نے کہا کہ اچھا میں پوچھواتا ہوں کہ کیا کیا جائے آپ بیچ کا راستہ لے لیجئے حضرت یہی چاہتے تھے میں اکثر کہتا ہوں کہ امام حسین نے جب آپ نے دیکھا ہے کہ کہہ دیا تھا کہ میں قتل کیا جاؤں گا یہ نہیں کہا تھا کہ میں قتل نہیں ہوں گا اور کہا تھا کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے قتل کیا جائے گا تو قتل تو آپ کا یقینی تھا مگر کمال آپ کا یہ ہے قائد کی حیثیت سے یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی حیثیت سے کہ آپ نے یہ تیع کیا کہ قتل میں کہاں ہوں گا یہ میرا فیصلہ ہوگا قتل مجھے جب کیا جائے گا تو کب کیا جائے گا یعنی وقت کو میں مقرر کروں گا جگہ کو میں مقرر کروں گا اگر آپ مدینہ منورہ میں شہید ہو جاتے اور قتل کر دیے جاتے تو ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی افثانہ گڑھ دیا جاتا جیسے امام حسن علیہ السلام کو زہر آپ کی بیوی کے ذریعے سے دلوایا گیا تھا مگر آج تک جو اصل زہر دینے والا ہے وہ پردے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں اللہ کیاں جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا حضرت علی ابن عبی طالب کے اوپر وار ہوا وہ خارجیوں کے ذمہ چلا گیا چلیے چھٹی ملی حالات ختم ہو گئے تو جو بھی ہوتا ایسے کتنے لوگ بہت بڑی بڑی شخصیات جن کا تعلق ہے مار دیا گیا ایک صحابی رسول تھے ان کو مار دیا گیا جو حکومت کے مخالف تھے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا تیر سے مارے گئے تھے کہ جنہوں نے تیر سے مار دیا تو اس طرح کے افسانے بن جاتے اور امام کا کوئی مقصد حاصل نہ ہونے پاتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ تحقیہ جگہ ایسی ہوگی چھپائی نہ جا سکے بعد وقت ایسا ہو کہ یہ چھپ نہ پائے کہ رات کو شہید ہو گئے تو آپ نے کربلا کا جو تعین کیا وہ اسی بنیاد پر تعین کیا ہے اگر غور کر لی جائے گا جب بھی آپ چاہیں کہ امام عالی مقام نے ہم لوگوں کو یہ لسن دیا ہے ہمارے پاس یہ درس دیا ہے کہ کام خالی کام نہیں ہونا چاہیے کام صحیح وقت پر ہونا چاہیے صحیح جگہ پر ہونا چاہیے یہ بات ہر آدمی کو جاننا چاہیے کہ کسی کام کا خالی کر دینا کافی نہیں ہوتا صحیح کام صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونا چاہیے یہ امام عالی مقام کا درس ہے چنانچہ آپ کربلا کی طرف چلے گئے اور آپ نے کوفے کا راستہ وہ چھوڑ دیا جس میں آپ جا رہے تھے کیونکہ وہاں حالقہ آپ کا مومنٹ تب تک کوفے کی طرف تھا جب تک کہ وہ گرفتاری کے لیے ہر نہیں آ گیا ہے اس وقت آپ کربلا نہیں جا رہے تھے مگر یہ بھی ہم کہیں گے حاصل نہ ہوتا آپ نے اپنی لڑائی کو یا اپنی کانفلکٹ کو یا جو بھی لڑائی تو آپ کے اوپر مسلط کی گئی تھی اس کانفلکٹ کو کسی میٹیریل پوائنٹ پر نہیں آنے دیا کیا ایسا ہو جو میٹیریلسٹک ہو بلکہ یہ ویلوز کے اوپر برقرار رہے اس بات کے اوپر آپ نے یہ بات سامنے رکھی ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہی دیرس ہم کو جو اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا چراغ ہدایت ہے تو ہمارے لئے بھی آج کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کس وقت کرنا چاہیے ہمیں کیا کہنا چاہیے جو ہر آدمی جو اپنے کو مجاہد دیکلئر کرنے لگتا ہے اور ہر آدمی جو کھڑا ہو جاتا ہے اور جس کے اندر نعرے لگانے لگتا ہے اس نعرے لگانے والے آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جگہ ہے اس بات کی کہ نہیں ہے اس کا کوئی مقصد حاصل ہونے والا ہے یا نہیں حاصل ہونے والا ہے اس سے کچھ فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا ویلوس کے سہارے سے دین آگے بڑھے گا ویلوس کے سہارے سے اسلام آگے بڑھے گا ویلوس کے سہارے سے انسانیت آگے بڑھے گی وہ امام نے کر دکھایا آپ نے پانی کو عزیز نہیں کیا پانی وہاں پر اتنی پریشس اور قیمتی چیز ہوتی ہے عرب میں کہ انسان جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے پانی کو نہیں چھوڑنا چاہتا یہ مشہور ہے عرب میں لیکن امام حسین نے تقریباً ڈھائی تین سو آدمی تھے ہر کے لشکر میں ان سب کو پانی پلایا تھا اور ان ڈھائی تین سو آدمیوں کو پانی پلانے کے بعد آپ غور کیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کے جانوروں کا جب تک پانی کے تشت سے مو نہیں ہٹا لیا تب تک ان کو نہیں ہٹایا میں تو اکثر مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک شخص علی ابن تان مہاری بھی ہر کے لشکر میں تھا وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا اتنا پیاسا تھا کہ میں بھوش کھو چکا تھا جب میں پانی کا دہانہ اٹھاتا تھا مشکیزے کا دہانہ اپنے مو کی طرف لے جانا چاہتا تھا تو بدحواسی میں کان کی طرف لے جاتا تھا تو امام حسین علیہ السلام اٹھ کے آئے اور انہوں نے دہانہ مشک کا جو تھا اس کو درست کیا اور مجھے پانی پلایا اور جب تک میں پانی پیتا رہا کھڑے رہے مگر یہی آدمی ہے یہی ذات ہے جس کے اوپر کربلا میں پانی بند کر دیا گیا جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہی آدمی ہے یہی انسان ہے جو اتنی بلندی کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جس کے بچے یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں خیمے سے بچوں کی آتی تھی جو وہ یزید کا لشکر سن رہا ہوگا یہی ہے جو اس کے چھوٹے کا بچہ ہے جس کے لئے پانی مانگ رہا ہے لیکن پانی نہ ملنے کے باوجود بچے کے شہید ہو جانے کے باوجود اس آدمی نے اس ذات نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا تم نے مجھے نہیں پانی دیا پانی کا سوال انسانی حیثیت سے کیا گیا ہے مگر آپ نے یہ احسان نہ دھر کے یہ سب ثابت کیا کہ ہیومن ویلوز کے لئے اگر کوئی عمل کیا جائے اللہ کے لئے کیا جانا چاہیے دوسرے پر احسان رکھنے کے لئے نہیں اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام اور ان کی سپریٹ ان کی جو روح ہے ان کی حسینیت کی وہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی پانی اور دنیا اور کھانا یہ سب تو فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّ مُنْ غَلِبِي يَنْغَلِبُونَ